محترم سامعین کتاب و سنت ہمارے دین کے بنیادی مسادر ہیں سورس ہیں ایک اللہ کا کلام قرآن مجید مصدر اول دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنت دوسرا مصدر قرآن کا بیان قرآن کی تفصیل قرآن کی وضاحت تیسری چیز صلف سالحین کا منحج کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کس طریقے سے سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل کیا اگر ہم یہ تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے تو ایسی صورت میں ہم کامیاب و کامران ہوں گے اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا اور اللہ کے انعام کے ہم مستحق ہوں گے لیکن جہاں بات نہیں سمجھ کی آتی ہے کہ ہم نے مصدر اول کو نہیں سمجھا نہ قرآن پڑھا نہ اس کو سمجھا نہ اس پر عمل کیا نہ حدیثیں پڑھی نہ حدیثوں کو سمجھا نہ حدیثوں پر عمل کیا تیسری چیز صحابہ یا صلف سالحین رحمہ اللہ کا فہم ہمارے پاس نہیں ہے ان کا منحج نہیں ہے تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے خرابیاں ہوتی ہیں ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقا موسیقا موسیقا